اسلام علیکم پرنس کیسے ہیں آپ سب ٹکٹ آگئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چینل سربکار وحید پنجابلس کے انٹرو کے لیے یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو بن رہی ہے اور بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے پنجابلس کے انٹرو کیسے پاس کریں کیا کریں اب میں آپ کو اس پارٹ میں سے بتاؤں گا انٹروڈکشن کے اس طرح دینا ہے اب انٹروڈکشن والے پوائنٹ جو انسان ہے بیٹا زیر میں رکھی گا اب انٹروڈکشن کے اگر پوائنٹس کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ سمجھ لیں کہ سسٹی پرسن آپ کا پنجابلس کے انٹرو پاس ہو گیا اور کافی بچے کل سے ہم یہ میسیج کر کے یہ کہتے ہیں سرجی میرے انٹروڈکشن کو بارے بتا دیں تو یہ اس ویڈیو میں آپ سب کا انٹروڈکشن کور اپ ہو جائے گا سب سے پہلا پوائنٹ اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی شخص پنجابلس میں پہلے نوکری کر چکا ہے یا پنجابلس میں نوکری کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لازمی بتائیں میرے مامو پنجابلس میں یہاں پر ہیں میرے چاچو یہاں پر ہیں میرے فادر پنجابلس میں تھے یا میرا قدم پنجابلس میں ہے یا میرا بھائی پنجابلس میں جاپ کرتا ہے جو بھی ہے دوست کے علاوہ جو بلڈ ریلیشن ریالٹری بات ہیں ان کی بات کروں دور پر ہے کے رشدات تلاش کر کے نہیں بتا دیں ٹھیک ہے جو بلڈ ریلیشن میں آتے ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کے فادر یا مدر میں سے کسی کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں بھی انٹروکشن میں آپ لازمی بتائیں کہ میری مدر نہیں ہے یا میرے فادر نہیں ہے اور میں گھر کا آخری سا رہا ہوں اور میں نے گھر کو سپورٹ کرنا ہے یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ آپ نے بتانا ہے تیسرا پوائنٹ پنجاب پلسکا انٹرو جو گرز دیں گی وہ کم سے کم انٹروکشن جو دیں گی کم سے کم سک سیک ہون 영상 کی آج اور جو بائنٹ پری کر کے جائے وہ ٹین thriller کے کرقے جائے When girls سات لینوں کے انٹروکشن تیار کر کے جائے اور woiz بارہ لینوں کے انٹروکشن تیار کر کے جائے اب بارہ لینوں کے انٹروکشن تیار کرنے کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوں ارد Craig in Brins Yeah کم��ٹ انٹروکشن کسیMary تین لینے ہوگی اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے بتانا ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے فائدر میں سے فیملی میں سے کوئی فورسز میں بھی جوائن کرتا ہے تو اس کا بھی آپ بتا سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ اپلائی تو بتا سکتے ہیں اگر پیوٹ اپلائی ہے تو آپ ان کے برے میں ذکر نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے اس قطعہ اگلا پائنٹ آپ نے کمیٹر کی سکلز کا لازمی بتانا ہے اگر آپ کو آتی ہے تو اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو کانڈی ایک دن میں کمیٹر کا شورٹ کٹ کیتے نکالے پڑھ لے تھوڑا بہت سمجھ لے کمیٹر ہوتا کیا کیسے ورکنگ ہوتی ہے کیسے کیا ہوتی ہے کمیٹر کے بارے میں لازمی بتائیں کیونکہ آگے جتنا پلیس کا دپارمنٹ ہے وہ سارا سارا آئی ٹی سسٹم پر چلنے والا کمیٹر آئیز ہے تو کمیٹر کے بارے میں لازمی بتائیں اس سے اگرہ فائنٹ کونسی اس بان آپ بول سکتے ہیں میں انگلی شردو پنجابی تینوں بول سکتا ہوں سمجھ بھی سکتا ہوں یہ آپ نے بولنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی انہیں واضح کرنا ہے کہ میں پنجاب اس میں جوائن تو کر رہا ہوں لیکن میں کونسٹ میں رکھوں گا نہیں میں آگے ایفرٹ کروں گا سٹیڈی کروں گا اور آگے بڑھوں گا وہ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم آپ کو پنجاب اس میں نہ رکھیں تو آپ کیا کریں گے وہ آپ سے دوارہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو نہ رکھیں نہیں کرنا کہ آپ کو اس کوئی ایسا رستہ ہے جو اس کے بعد آپ آپ اپشن اکتیار کرو گے بہت زیادی گلز اور بوئیس کیا بولیں گے سر اگر میں نہ ہوئی تو میں سر گلیشن سٹارٹ کروں گی سر اگر میں نہ ہوئی تو سر میں ٹیفک پلیس میں اپلائے کروں گا نہیں کوئی اپشن نہیں آپ کوئی یہ فرسٹ اور لاسٹ اپشن ہے آپ نے اس بات کو سٹیڈی نہیں کرنا کہ آپ نہیں ہوں گے آپ نے اسی بات کو بار پر بولتے رہنا ہے کہ سر میں ہو جاؤں گا میں یہ پوری امید ہے وہ اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیوں پوری امید ہے اپنے پر تو آپ نے ایک ایموشنلی بلیک مل کرنا ہے کہ سر میں جب گھر سے نکلا رہے ہو تو میری والدہ نے دعا دی دی کہ بیٹا تو آج ہو جائے گا تو یہ پوری امید ہے کہ میری امی کی دعا میرے ساتھ ہے تو میں ہو جاؤں گا اگر آپ سے پوچھتا ہے آپ کوئی ریفرنس ہے تو آپ نے بول دینے کہ سر ریفرنس ہے ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اللہ سے بہتر ریفرنس کسی کے پاس نہیں ہوتا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کسی تیاری کی تو آپ میرا نام بول سکتے ہیں اس میں اگر حرج نہیں ہے کہ سر وقال بھی میں نے تیاری کی ہے سب کو پتا کہ فری تیاری کراتے ہیں اس بھی اگر حرج نہیں ہے اس کے لئے آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کی ڈسٹنگ میں سیٹے بڑی کم ہیں تو آپ کا نام پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو نیکس ٹیم اپلائے کرو گے یا نہیں کرو گے تو اس میں بھی آپ نے یہ کہنا ہے کہ سر جی اس باری میں ہو جاؤں گا نیکس ٹائم کو تو میریو کوئی نہیں ہے اس ٹائم بھی پوری امید ہے کہ میں انشاءاللہ سیلیکٹ ہو جاؤں گا وہ آپ سے یہ سوال لاب بھی پوچھے گا کہ آپ کونسٹیبلی کیوں آنا چاہتے ہیں آپ نے سم اسپیکٹر کیوں نہیں اپلائے کیا آپ ایس ای لیول پر کیوں نہیں اپلائے کرتے آپ نے سٹیڈی کو کیوں سٹاپ کیا اس طرح کی عجیب ہو گریب سے سوال آپ سے ہوں گے تو باری باری میں سوالوں کو جاؤں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں پہلا پوائنٹ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے سٹیڈی سٹاپ کیوں کی کیونکہ آپ انہیں 99% بچے ماں پر جا کے یہ بولیں گے سر انٹرمنٹ کے بعد میں نے سٹیڈی چھوڑ دی سر جی میں نے چودویں کے بعد سٹیڈی چھوڑ دی سر جی میں نے میٹر کے بعد سٹیڈی چھوڑ دی بہت زیادہ بچوں نے میٹر کے بعد سٹیڈی چھوڑ دی تو اس کا اگر یہ جواب دیں گے فنیشنی پروبلم تھی تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گلت جواب ہے کہ بھئی گھر کے علاقات خراب تھے اس لئے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا ایسا نہیں بولنا ایسا نہیں بولنا بھئی کیونکہ تعلیم پر خرچہ سب سے کم ہوتا ہے آپ سارے خرچے سمال کرو تعلیم پر خرچے سب سے کم ہوتا ہے باقی جگہ پر ہمارے خرچے اتنا جتنا بائیک کا پٹرول آپ کا مینے کا لگتا ہے اتنے میں سال میں ایک بار ہی داخلہ چلا جاتا ہے داخلہ بھی سال میں ایک بار ہی جانا ہوتا ہے ہر مینے داخلہ نہیں جانا ہوتا ہے اس کا اپنے جواب کیا دینا ہے اس کا اپنے جواب دینا ہے کہ سر میں پارٹ ٹیم جواب کرتا ہوں میں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے میں نے گھر کو استعمال نہ ہوتا ہے اس لئے میں نے ایڈمیشن نہیں بھیجا سمجھے بات اپنے آپ کو بیزی شو کرنا ہے کوئی بچہ وہاں پر اپنے آپ کو ویلا شو نہ کرے اگر کوئی بچہ ویلا ہے بھی تو وہاں پر جا کے یہ بتائے کہ سر جی میں کاؤس سنٹر پر جاپ کرتا ہوں سر جی میں فادر کے طرح ہیلپ کراتا ہوں سر جی میں اپنے قزین ہے اس کی فیکٹری جا کے کام کرتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کرتے ہو کوئی یہ نہ کہتے ہیں تین ساتھ سے گھر میں ویلا بیٹھا ہوں سر جی میں تو اظہار کر رہا ہوں کب بڑھتی ہے کہ کب ہو جاؤں گا یہ گلتی آپ لوگ نے کبھی بھی نہیں کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو بیزی شو کرنا ہے کیا بیزی ہو آپ کو اس ٹائم نہیں ہے اب سببہ جاپ کرنے جاتے ہو شام کوئی جاپ کرتے ہو کوئی کام آپ کرتے ہو اور اگر کوئی بچہ سٹوڈنٹ ہے اور وہ سٹیڈی کرتا ہے کرتا سٹارٹ اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے اور وہ سٹیڈی کرتا ہے کرالو سین بیٹھا آج ہو کرالو سین اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے اور وہ سٹیڈی کرتا ہے ٹھیک ہے اور اب وہ جاتے ہیں یونیورسٹی کہاں جاتے ہیں یونیورسٹی اب اس کے لئے تو مسئلہ بن گیا اب وہ کہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں ٹھیک ہے کہاں جا رہا ہوں یونیورسٹی جاتے ہوں وہ کہیں گے ہم آپ کو پھر ٹرینی پر لے جائیں گے ایک ایڈ نہیں ہے آپ نے بولا فریز کر دوں گا کیا فریز آپ نے سٹیڈی اپنی فریز کرا لوں گا سکس منت کے لیے کیونکہ سکس منت کی ٹریننگ ہے اس کے بعد میں اسے دوبارہ کانٹینیو کروں گا دوبارہ کیا کروں گا کانٹینیو کروں گا میں سر میں آن لین پڑھ لوں گا سر میں ایڈمیشن وہاں سے کنورٹ کرا کے سمسٹر کسی ہو جنرسٹی میں اسی سمسٹر سے شروع کر دوں گا سمسٹر سکپ بھی ہو جاتا ہے گو مینی دیگری کو ہم نے کسی اور جنرسٹی میں بھیجنا ہے یعنی آپ ایک بی کم آنڈ کر رہے ہو سیکنڈ سمسٹر تک آپ نے کر لیا لوہر سے آپ کراچی چلے گی ہو آپ وہاں سے تیسر سمسٹر سے شروع کرنا جاتا تو اسے کہتے ہیں سویپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کی برانچ ٹائپ ایک جنرسٹی ہوگی وہاں پر جاگے آپ کہیں گے کہ میں آرڈی ٹو سمسٹر کیا کر چکا ہوں پاس کر چکا ہوں تو وہ پھر آپ کو ٹو سمسٹر پاس کا جہاں والے سیٹیف کر دیں گے وہاں جاکے سمیشن ہوگی تو وہاں سے آپ آرڈی ٹھرٹ سمسٹر سے کیا کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ صرف گورنڈ یونسٹی میں اپلائی ہوتا ہے پریوریڈ یونسٹی میں ایسا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہاں اپنی یونسٹی چھوڑی آپ نے فیسے ختم سب ختم انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ کو ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں فریز اس کے بعد آپ نے بہت ہوتے بچے کا viu جس کریں گے کہ ہم کا سنٹر میں جاب کرتے ہیں تو کا سنٹر کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن دے دوں پوچھ دے تو کیا پتا ہوگے کہ کار سنٹر ٹھو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک ان بونڈ ہوتا ہے ایک آرڈ بونڈ ہوتا ہے انبونڈ اسے کہتے ہیں جہاں پر کال آتی ہیں اور آرڈ بونڈ اسے کہتے ہیں جہاں پر کال کی جاتی ہیں جتنی پرانچیز ہیں یہ ساری ان بونڈ ہے یہاں پر کال آتی ہیں بندو سری آپ ڈال کرتے ہو تو کال آئی ہے آپریٹر نے اٹھایا ہے وہ کیا کہتا ہے جی اپنا نام بتائیں والے سے کے نام بتائیں سیم ایکٹیو ہو جائے گی اب تو وہ سسٹم ختم ہو گیا ٹھیک ہے پہلے ہوتا تھا جی اب تو آن لین نہیں ہو جاتا ہے تھم لگاؤ سیم ارجسٹر ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے وہ سسٹم ہوتا ہے ہیلپ لین پہ چیز کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں اسے ان بود کہتے ہیں اور بونڈ ڈیفرنٹ کال سینٹر جہاں پر آپ لوگ کال کرتے ہیں ڈیفرنٹ کانٹریز میں جو کہ سکیم بھی ہوتا رہے اور آپ کال کر کے اپنی چیزوں کو پرڈٹ کو سیل کرتے ہو فورا کانٹریز کے اندر یہ شو کر کے کہ آپ بھی فورا کانٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسے کہتا ہے کال سینٹر آجا اس کے بعد انٹرو کے اندر اور کیا چیزیں مٹر کریں گی تین سواب پس ناپٹ کرس کے بارے میں آئے جی سب لاکھنے دکٹر اسمان انور نام پتا ہے واحد ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے know assistant commissioner کا نام کئی نہیں بھی اسنسٹرائنی کا نام پتا ہونا چاہاے اس کی بعد آپ کو именно چاہے میں پنجاب فلیس کے بعد کونسا رنگ آتا ہے اے سوچ شکر پہ کينسا رنگ آتا ہے دسپ پہ و قونسا اسٹینڈ فور کیا ہوتا ہے؟ انسپیکٹر جنرل انسپیکٹر؟ اس طرح کر کے اور یہ ڈاکٹر اسمان صاحب سے پہلے کون آئی جی صاحب تھے؟ ان کیوں اور میں آپ کو پتا ہونا چاہیے؟ ناو سے پہنچہ اس طرح کر کے آپ کو ان کے سارے چیزیں پتا ہونا چاہیے اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی جی اور یہ دوسرے جو بنتے ہیں سارے کونسٹبل جا کے بڑھتی ہو کے آتے ہیں پی پی ایس 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 کے ڈیس پاس کر کے آتے ہیں؟ ایک تب پی پی ایس ایس کے تھوہ وہ ہو کہ اس انسپیکٹر کے بڑھتی ہوگے میں ہوں سی ایس ایس کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے؟ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے؟ ہوگی؟ ہاں آپ صحیح لگ رہا ہے بہت بہتر ہے صحیح ہے اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا بہت نولیج لے لینا ہے اور ابھی ان چیزوں کی پیکٹس کیجئے ابھی ہم ذرا پیکٹس کہہ لے دیں کہ انٹرکشن کی انٹرکشن دینا کیسے دو گئے انٹرکشن ابھی ہم 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 آپ پر کیا کر ہوگئے ہم آپ کا فیض نہیں دکھائیں گے دے انٹرکشن سر میرا نام ابوبکر ہے آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں کتنا پشکیوں ہیں آپ بس سلیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اتنے خوش نہیں ہونا وہاں پر ٹھیک ہوگی تین بندے بیٹھے ہوں گے اندر سر میرا نام ابوبکر ہے میرے والد کا نام محمد شفیق ہے اور میں نے انٹرکشن کیا ہے آئیکوم میں اور فیل آپ لوگ دو منٹ کے اندر فیل ہو جائیں گے اب میرے بات گورتے سنو پچھ اپنی صحیح رکھنی ہے پچھ کیا رکھنی ہے اس کی بھائی انٹرکشن کی تحاری کرو پورا دن پریکٹس کرو جیسے کہ عمر ہے اسلام علیکم مائنمیز عمر مائنمیز عبوبکر اونچھی بات سے لوڈلی بولنا ہے ٹھیک ہے آئی کمپلیٹ میٹر فرم دس کالیج آئی دیٹ انٹر فرم دس کالیج آئی کمپلیٹر سکیلز اس طرح کرکے لوڈلی بولنا ہے بی آئی آہستہ آہستہ میرے نام عمر ہے میرے فادر کے نام یہ ہے میں پنجابیس میں ہونا چاہتا ہوں نا یہ ڈلہ من بھائی سستی کائلی کمرے سے باہر نکال گئو کمرے کے اندر بیٹھو آپ کی شرٹ بلکل صحیح ہونے چاہی ہے بلکل سٹریٹ چار سے پانچ منٹ سارا سٹیمنا لگا دو بھائی سارا سٹیمنا لگا دو اور بہت سے بچے یہ سوچ رہوں گے کہ روزہ رکھے بگاہ چلے جاتے ہیں انٹو ہوگا بھائی روزہ رکھے چلے جانا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی ویسے آپ کے چیرے پہ خوبصورتی آیا تھی ہے ایک برائٹنس ہوتی ہے روزے کی لیکن اگر کسی کو بیماری ہے یا کوئی بچہ نہیں رہ سکتا تو وہ نہ رکھیں لیکن میکسیم بچے جو رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں انٹو دینے جلگی جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا رہا اس سے آپ کا فیس جو سا ہے بلکہ سلیمنٹ سمارڈ لگتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی کپیسٹی بھی بڑی سٹرانگ رہتی ہے انگلیس میں دے گئے اگر وہ آپ سے انگلیس میں پوچھے گا تو انگلیس میں دینا ہے اردو میں پوچھے گا تو اردو میں دینا ہے اور دونوں کی پیکٹس کر کے جانی ہے اس کے لیے ایک سانت سے طریقہ ہے کہ یوٹیوب پر سرچ کریں انٹو سر وکار وید میری آرمی کے ائر فورس کے نیوی کے جتنے انٹوز ہیں ان سب کو سنو ان سب کو سن کر ان سب کے نوٹس بناو نوٹس بنانے کے بعد انہی قویسٹنز کو لکھو اور انہی قویسٹنز کی گھر میں پیکٹس کرو اگر آپ لوگ پیکٹس نہیں کرو گے تو بھائی انٹو آپ کا سہن ہی ہوگا میں نے بتایا ہے لازٹ نے بڑے انٹو میں فیل ہوئے تھے اندر جاتے ہی ان کی واس کامپنے لگی تھی بولا ہی نہیں ان سے کچھ کیا تھا تو فیل ہو گئے تھے تو یہ گلتی نہ کرو آپ لوگوں کو جو کہا ہے اس کی کیا کرو پیکٹس کرو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا باقی پانٹس انٹو ہوگے اللہ حافظ